بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ قائل ہو گیا تھا رسول اللہ کی نبوت پہ اور اس کا مقالمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک جہ سے ابو سفیان سے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ہنچے نصب کا آدمی ہے ہر قلب نے کیا تھا تمہیں سے اس سے پہلی بھی کہ تمہیں ایسا دعویٰ کیا میں نے جواب دیا نہیں ہر قلب نے کہا اس کے آباؤ اجاز میں کوئی بادشا گچھ رہا ہے میرا جواب تھا نہیں ہر قلب نے دریافت کیا اس کے پیرکاروں میں بڑے لوگ سامن ہیں یا کمزور میں نے کہا کمزور لوگ ہر قلب بولا اس کے پیرکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے میں نے کہا بڑھ رہی ہے ہر قلب نے پوچھا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی سے منحریب بھی ہوا ہے یا نہیں میں نے جواب کیا نہیں ہر قلب نے کہا کبھی اس نے وہ وعدہ قلابی بھی کی ہے میں نے کہا نہیں ہاں بتا آج کل اس کے اس کے ساتھ ایک معایدہ چل رہا ہے دیکھیں وہ کیا کرتا ہے ابو سفیان کہتے ہیں مجھے ان باتوں کے علاوہ چارہ نہ تھا کہ کچھ اور کہوں ہر قلب بولا کبھی اس سے جنگ بھی ہوئی ہے میں نے کہا ہاں بولا کیسی ہے رہی میں نے کہا ہمارے ذنمیان جنگ دول کی طرح رہتی ہے کبھی وہ بھر لیتے ہیں اور کبھی ہم یعنی کبھی وہ فتح پاتے ہیں اور کبھی ہم ہر قلب نے کہا وہ تمہیں کیا کہتا ہے میں نے کہا وہ ایک قدا کی بندگی کے لئے کہتے ہیں اور شرک سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں شرک آمیز بات ہے جو تمہارے اباؤ اجزاد کرتے تھے انہیں چھوڑ دو وہ ہمیں نماز راستپاری پرہزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں بعد ازا ہر قلب نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہو میں اسے جھوٹ بولتے دیکھا گیا تو تم نے کہا نہیں پس مجھے اقین ہو گیا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو لوگوں پر جھوٹ تو وہ نہ بولے لیکن خدا پر جھوٹ باندھے میں نے تم سے پوچھا شامل ہیں یا غریب تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے دراصل جملہ پیغمبروں کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں میں نے تم سے سوال کیا کہ پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو تم نے بتایا کہ روز بروز بڑھ رہے ہیں حقیقتا ایمان کے درجہ درجہ ایک عمال تک پہنچنے کی یہی کیفیت ہوتی ہے میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد باہر بھی آتا ہے تو تم نے کہا نہیں ایمان کی یہی صورت ہے جبکہ اس کی مسرر دل میں جذب ہو جاتی ہے میں نے تم سے پوچھا کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں تمہارا جواب تھا نہیں واقعی پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے میں نے تم سے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں تم نے کہا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں تمہیں نماز پڑھنے راسبازی اختیار کرنے اور پرہیزگاری کی تعلیم دیتے ہیں اگر تو تمہاری بیان کیوئی بات سچ ہے تو انقریب اس جگہ کا وہ مالک ہو جائے گا جہاں یہ میرے پاؤں ہیں مجھے سابقا کتابوں سے معلوم ہوا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں البتہ یہ علم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہیں اگر مجھے علم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان سے ضرور ملتا اگر میں ان کی پاس ہوتا تو ان کی پاؤں دھو کر پیتا یعنی خدمت بجالاتا پھر ہر قلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو آپ نے وحیہ قلبی کے ہاتھ امیرِ بسرہ کے پاس روانہ کیا تھا اور امیرِ بسرہ نے اسے ہر قل کے پاس بھیج دیا تھا منگایا اور اسے پڑھوایا اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کے نام سے جو مہربان اور بہت رحم والا ہے اللہ کی بندے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے فرماں روا کی طرف سلامتی ہے اس کے لئے جو ہدایت کی پیروی کریں بعد ازا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لوگے تو امن میں رہوگے اور اللہ تمہیں تمہارا دگنا ثواب دے گا اور اگر تم میری دعوت سے مو پھیروگے تو بلا شبہ تم پر پوری ریعت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا اور اہلِ کتاب تمہیں ایک ایسی قدر کی طرف آؤ جو تمہارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے یعنی سب ایک خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا خدا نہ قرار دیں شادِ خدا بندی ہے اگر اہلِ کتاب اس بات کو نہ مانی تو تم ان سے کہہ دو کہ گھوارے نا ہم ایک خدا کے فرما بردار ہیں ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ ہر قل نے جو کہنا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ازگرد ہلسلسی مد گئی اور آوازیں ملند ہوتی گئیں پھر ہم لوگ وہاں سے اٹھا دئیے گئے میں نے اپنے دوستوں کہا کہ جب ہم باہر نکال دئیے گئے تو ابو قبشا کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بڑھ گیا کرون کا بادشا بھی اس سے ڈرتا ہے پس اس وقت سے مجھے یقین ہو چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آئیں گے یہاں تک کہ خدا نے مجھے بھی حلقہ اسلام میں داخل کر دیا ابن ناطور جو علیہ کا حاکم اور حرقل کا درباری اور شام کے نصارہ کا پیر پادری تھا اس کا بیان ہے کہ حرقل جب علیہ بیت المقدس میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت افسردار ہو کر بیدار ہوا اور اس کے بعد بعض مساہبین نے اس سے کہا کہ چشم بد تور ہم محسوس کر رہے ہیں ابن ناطور کا کہنا ہے کہ حرقل خودی کاہن اور ماہر نجوم تھا اپنے مساہبین کے اس تفسار پر بتایا کہ میں نے جب رات کو تاروں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ایک ختمہ کرنے والا بارشا غالب آگیا یہ پتہ چلاو کہ زمانے میں کون ختمہ کرواتا ہے لوگوں نے کہا یہودیوں کا طریقہ ہے لیکن یہود سے آپ کوئی ختمہ محسوس نہ کریں اور اپنے ملک کے تمام بڑے شہروں میں اطلاع کر دیجئے کہ تمام یہودی ختمہ دیے جائیں ابھی وہ لوگ اسی سوچ بچار میں تھے کہ ہر قل کی خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا جسے دائی غصان نے بھیجا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان کیا کہ ہر قل بولا جاؤ اور دیکھو کہ ان میں ختمہ کیے ہیں لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختمہ کیے ہیں ہر قل نے اس سے عرف کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ لوگ بھی ختمہ کرتے ہیں اس نے بتایا کہ ہاں تب ہر قل بولا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کا بادشاہ ہے جو ظاہر ہو گیا ہر قل نے یہ تمام تفصیلات اپنے دوست کو لکھ بھیجی وہ علم نجوم میں ہر قل کا ہمپلہ تھا ہر قل ہمس کی طرف روانہ ہو گیا وہ ابھی ہمس سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس کے دوست کا جواب آگیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے سلسلے میں ہر قل کی رائے سے متفق ہے اور یہ کہ وہ نبی ہیں بعد ازا ہر قل نے صداران روم کو جو ہدایت اور کامیابی میں کچھ تمہارا حصہ بھی ہے اور تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری حکومت بھی بھارقی رہے اگر یہ سب تمہیں منظور ہے تو اس نبی کی بیعت کر لو یہ سننا تھا کہ سب حاضرین وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے تو انہیں بند پایا حرقل نے انہیں اس درجہ متنفر پایا تو ان کی ایمان لانے سے مایوس ہو گیا کہنے لگا انہیں پھر میرے پاس لاؤ انہیں لایا گیا تو کہنے لگا میں نے ابھی جو کچھ تم سے کہا وہ محض تمہیں آزمانے کے لئے تھا کہ دیکھوں تم اپنے عقیدے میں کتنے آئیے ویور ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں اللہ ہم صلی علی محمد و بارک وسلم اللہ آپ پر سلامتی اور برکتی نازل فرمائیں بہن درود پڑھنے کے بہت فائدے ہیں کوئی بھی دعا مانگنے کی وا اس سے پہلے درود پڑھنا چاہئے ہماری دعائیں اس وقت قبول نہ ہوں گی جب تک ہم نے درود شریف نہ پڑھا ہو